اسلام علیکم میرا نام گلفاملی ہے میں امید کروں گا کہ تمام دوست خیر و آفیر سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے تو میرے پیارے پیارے دوستو ایک تو آج سارا دن کی صورتحال دوبارہ سے فریش آپ کو بتاتی ہیں کہ آج سارا دن پاکستانی گول مارکیٹوں میں سونے کا ٹرنڈ کیا رہنے کی امکانات ہیں یعنی دوستو سونے کریٹس میں آج اضافہ اضافہ ہو سکتا ہے جس کی توقع آج بھی تھوڑی سی کم ہے اگر اس کے متبادل بات کرے کمی کی تو پاکستانی مارکیٹوں میں آج سونے کریٹس میں کمی آ سکتی ہے جس کی توقع آج بھی کی جا سکتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے کمی کس ریزن سے آ سکتی ہے اور اضافہ کس ریزن سے ہو سکتا ہے یعنی کمپلیٹ انفرمیشن دینے کی کوشش کریں گے بتائیں گے آج انٹرنیشنل مارکیٹوں میں کتنے ڈیٹی ہیں اور کس ٹائم پیاں اور یہ گولڈ مارکیٹ کو کتنا اوپر یا کتنا نیچے لے کر جا سکتے ہیں اور دوستو انشاءاللہ ڈالٹ کے مطلق بھی کیا سی اور پیشن گوئی کریں گے کہ آج امریکی ڈالٹ پلاس میں یا پھر مائنس میں دوبارہ سے آ سکتا ہے لیکن ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا اور انٹرنیشنل مارکیٹوں کے مطلق الحمدللہ میں آپ کو انیلسز تو بتا چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری ویک میں انٹرنیشنل مارکیٹیں کس طرف جا سکتی ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر دن مارکیٹ کی پوزیشن چینج ہوتی ہے اور دوبارہ سے آپ کو آج کی حوالے سے انیلسز بتائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلی دوستو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اور آگاز میں میں چھوٹی سی گزارش کروں گا جو کہ ہر ویڈیو میں کی جاتی ہے کہ یہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں کیونکہ آپ کا لائک ہماری محنت کا فال ہوتا ہے تو چلی دوستو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اگر آپ نے بھی گولڈ خریدتے اور بیچتے وقت پانچ گلتیوں کے بارے میں نہیں جانا تو ویڈیو میری چینل پر اپلوڈ ہے اس ویڈیو کو لازمی سے واج کریں اس ویڈیو میں میں نے آپ کو پانچ گلتیاں مثال کے ذریعے سمجھانے کی کمپلیٹ کوشش کیا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں بلکل سمپل اور آسان انداز میں بتایا ہوا ہے میں نے تو چلیے پھر اس ویڈیو کا آواز کرتے ہیں یعنی آج کی ویڈیو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے شروع کرتے ہیں دیکھیں آج انٹرنیشنل مارکیٹوں میں یو ایس سے یعنی گولڈ کے حوالے سے اگر دیکھیں تو گولڈ کے مخالف ڈیٹا آج کوئی بھی خاص بلکل بھی نہیں ہے جو کہ ان ڈیٹوں کی وجہ سے گولڈ مارکیٹ میں ہم تیزی کی توقع کر سکتے ہیں مندی کی توقع کر سکتے ہیں آج انٹرنیشنل مارکیٹیں چلے گی صرف بائنگ اور سیلنگ پر دیکھتے ہیں کہ انویسٹڈ کتنے جو اینا موتمن ہوکار انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں اپنا سرمایہ لگاتے ہیں اور کتنے انویسٹمنٹ بلکل گیر یقینی کی صورتحال میں انٹرنیشنل مارکیٹوں سے اپنا سرمایہ نکالتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ درم سے مارکیٹیں نیچے گرتی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی آج یعنی کہ نیچے آنے کے چانس بلکل واضح ہے اور اگر اس کے متبادل بات کرے تو انٹرنیشنل مارکیٹیں ستائیس اور بتیس امریکی ڈالر کو آج ٹچ کر سکتی ہے لیکن زیادہ چانس اس کے سیلنگ کیا یعنی کہ مارکیٹوں میں سیلنگ اور بائنگ زیادہ سیلنگ پریشر اور کم بائنگ پریشر ہے اگر اس کے برقس میں بات کروں پاکستان میں آج امریکی ڈالر کو تو میری سرچ یا میری ناکس جیرائے جس میں ہنڈر پرسین گلت بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ ڈالر کے مطالق پریشر کرنا تھوڑا سا مشکل ہے آج ڈالر مجھے دوبارہ سے مائنس میں جاتا دکھائی دیتا ہے یہ کتنا نیچے جائے گا یہ جانیں گے سونے کے ریٹس جاننے کے بعد سب سے پہلے دوستوں میں بات کروں گا پاکستان میں پیس گولڈ کی آپ کو دو لاکھ بیس ہزار سات سو روپے سیلنگ میں اور دو لاکھ انیس ہزار سات سو روپے بائنگ میں اگر میں بات کروں پٹھور گولڈ کی دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو روپے سیلنگ میں اور دو لاکھ سترہ ہزار پانچ سو روپے بائنگ میں اگر میں بات کروں پشاور میں سیلنگ ریٹس کی دو لاکھ ستائیسہ ہزار تین سو روپے اگر میں بات کروں کراچی میں سیلنگ ریٹس کی دو لاکھ اکیسہ ہزار روپے اگر میں بات کروں لاہور میں سیلنگ ریٹس کی دو لاکھ بیس ہزار روپے اگر بات کریں چاندی میں سیلنگ ریٹس کی دو ہزار پانچ سو ساف روپے چاندی کا آج کا سیلنگ ریٹ ہے آج پاکستانی مارکیٹوں میں ملا جولا رجحان دیکھنے کو ملے گا آج مارکیٹوں میں زیرو ٹرنٹ چلے گا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ چار پانچ سو یہ اوپر جا سکتا ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ چار پانچ سو یہ نیچے آ سکتا ہے یعنی ملا جولار و جوہان مارکٹیں زیادہ اوپر اور زیادہ نیچے نہیں آئیں گی لیکن یہ بات آپ نے بالکل نہیں بولنی کہ سیاسی غیر یقینی سورتیال ملک میں موجود ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی گول مارکٹ ہندیروں میں آ چکی ہے جسے بالکل آگے نہ پیچھے دکھائی بالکل بھی نہیں دے رہا انشاءاللہ آپ نے مجھے اس بارے میں کمیٹ باکس میں بتانا کہ ہم جوہانا چاندی میں انویسٹمنٹ کرنا بہتر ہے یا پھر گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنا بہتر ہے اس پر ویڈیو اپلوڈ کریں یا نہ کریں کیونکہ پانچ گلچیوں کے مطلق تو میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ میں نے وعدہ کیا کہ آپ کو گولڈ اور انٹرنیشنل مارکٹ کے مطلق اسی چینل پر انفرمیشن ملنے والی ہے اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ جو میں نے پانچ گلچیوں کے مطلق آپ کو بتا ہے اس میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ اگر آپ نے گولڈ میں انویسٹمنٹ کرنی آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ تو آپ نے اس میں سے کتنے پرسینٹ جوہنا آپ نے گولڈ میں رکھ رہا ہے اور باقی آپ نے کسی اور چیز میں انویسٹمنٹ کے بارے میں دیکھنا ہے میں ویڈیو کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے ویڈیو کو اگر آپ نے نیشنی دیکھا تو لازمی سے دیکھیں اگر آپ نے پہلے دیکھا تو دوبارہ سے دیکھیں آپ کو اس میں بہت سی باتیں ملیں گی تو چلی اب 18212 کریٹ بھی جان لیتے ہیں میں ساب سے پہلے بات کروں 18 کرٹ میں پارٹو لکی 1,65,500 روپے اگر میں بات کروں 21 کرٹ میں پارٹو لکی 1,39,112 روپے اگر میں بات کروں 22 کرٹ میں پارٹو لکی ہے لیکن آج کے ویڈیو میں آپ کے لیے ضروری نیوز جو کہ کافی دنوں کے بعد میں نے آپ کے لیے رکھی ہے کیونکہ وہ کی نیوز آپ کو دی جاتی ہے جس کے بارے میں گول مارکیٹ میں تھوڑی بہت مستقبل میں آپ کو کبھی بھی مجودہ یا لیٹس یعنی کہ اسی ٹیم کی اپ ڈیٹس کم دیتا ہوں لیکن میں آپ کو آنی وال دنوں کے حوالے سے بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو نیوز دوں عالمی ریٹنگ ایجنسی فیچ نے کہا پاکستان میں غیر یقینی سیاسی سورٹیال کے باعث آئی ایم ایف کے پروگرام میں توال کا سباب بن سکتا ہے یعنی مزید جو ہے نا اس میں ڈلے ہو سکتا ہے یعنی فیچ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جاری کردہ ایک رپورٹ میں انہوں نے کہا ملک میں غیر یقینی سیاسی سورٹیال آئی ایم ایف پروگرام میں مزید پچیتگیاں پیدا کر سکتی ہیں نئی حکومت کے لیے آئی ایم ایف سے پروگرام میں ایک نیا چیلنج ہوگا فیچ نے یہ بھی کہا کہا رہی گی نہیں سورٹیال آئی ایم ایف کے پروگرام کو مزید لمبا یعنی مزید